لات کا وقت تھا ستام ہائیوے پر گاتا ہوا ٹرک چلاتا ہوا چلا جا رہا تھا اس کے ساتھ اس کا ہیلپر دلبیر تھا باہر شیط لہر مانو جان لینے کے لیے تیار بیٹھی تھی چاروں درف کوہاسا ہی کوہاسا تھا اور اس میں کاری چلا پانا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا اسی کھانے گوھرے میں ستام کو دور ایک ہلکی سی پرچھائی دکھ رہی تھی لیکن دھوند کی وجہ سے کچھ ساف نہیں دکھ رہا تھا جیسے جیسے وہ آگے بڑھا ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دیکھتم اچھانک ستام کو ایک لڑکی راستے کے بیچ میں کھڑی دکھائی تھی ستام سپیٹ کی وجہ سے کاری ترند نہیں روک سکتا تھا پھر بھی اس نے پاور پریٹ لگائی کسی سر لکال کے چلا دیرا اور اتنے بہی گاڑی اس لڑکی کے اوپر سے گزر چکی تھی دلویر کی آنکھیں بریک کے اچانک سے لگنے سے جو جھٹکا لگا اس سے کھولی دیکھا تو ستام بسینے سے دربدر تھا اور پیچھے راستے پہ دیکھ رہا تھا دلویر نے پوچھا کیا ہوا تو ستام نے پوری بات بتائی اور پھر دونوں ٹرک سے نیچے ادھر کے پیچھے گئے تو وہاں کسی کو بھی نہیں دیکھ کر دلویر نے کہا باجی آپ نے زیادہ پی رکھی ہے گھنڈی میں چلاتا ہوں تو اسے آرام کرلو ستنام چھپ چاپ کاری میں بیٹھ گیا اور دلویر کاری چلانے لگا تھوڑی ہی دیر پہ ستنام کو نیند آگے اور وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا ستنام کو سوئے ہوئے مشکل سے دس منٹے ہوئے ہوں گے اس بات دلویر کے بریک مارنے سے ستنام کا سر سامنے زور سے ٹھکڑا ستنام نے چلاتے ہوئے کہا پاگل ہو گیا کیا اتنی تیج بریک مار دی دلویر کو جیسے کسی نے تھپڑ مار دیا ہو اس نے دھرن جواب دیتے ہوئے کہا آج ہی کڑڑی تو چل رہی ہے آپ نے نہ سپنا دیکھا ہوگا کاری ویسے کی ویسے ہی چلی جا رہی تھی ستنام نے سوچ لیا تھا کہ اب سونا نہیں ہے آج کی رات وہ چاک کر کے ہی پتائے گا گاڑی ہوڑی اور آگے پڑھی کہ ایک آواز گاڑی کے بونٹ پہ سنائی دی ستنام کو ستنام نے بونٹ پہ دیکھا وہی لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے روڈ پہ دکھی تھی بونٹ پہ بیٹھی ستنام کو شیشے کے اس بار سے موسکرادے وہ ایک گھوڑ رہی تھی ستنام ٹرک ٹرائیور تھا اور دلبیر اس کا ہیلپر دونوں ہائیوے پہ جب دیر رات سفر کر رہے تھے تو ستنام کو ٹرک چلاتے بعد ہائیوے پر ایسا لگا جیسے اس کی گاڑی کو روکنے کی لاکھ کوششوں کے باوجود اس نے کسی عورت کے اوپر اپنی گاڑی چلا دی لیکن ٹرک سے اتر کے دیکھا تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اس بار گاڑی اس کا ہیلپر دربیر چلا رہا تھا کہ تب ہی بونٹ پہ کسی کے گرنے کی آواز آئے تھا سامنے وہی عورت تھی جس کے اوپر سے ستنام نے تھوڑی دیر پہلے اپنی گاڑی نکالتی تھی وہ شیشے کے بس بار سے اپنے چہرے پر ایک درامنی مسکان لیے ستنام کو گھور رہی تھی کہ ستنام زور سے چلایا دربیر ہے گھڑی روکوے دربیر نے گاڑی روکی اور ستنام سے پوچھا کیا ہوا پاجی؟ ستنام نے اسے پوری بات بتائی تو دربیر نے کہا ایک کام کرتے ہیں پہلے کچھ کھا لیتے ہیں کھالی پیٹ ٹنکی فل کر لوگے تو یہی ہوتا ہے ستنام کو بھی ایسی چیزیں جو اس کے ساتھ ہو رہی تھی ان میں یقین نہیں تھا اور اس نے تھوڑی پی بھی رکھی تھی تو اس نے بھی مان لیا کہ شاید یہ سب کچھ اس کا وہم ہی ہے گاڑی سے اتر کے دونوں دھابے پر بیٹھے ہوئے تھے ستنام نے وہاں کھانا پر اس نے والے ایک لڑکے سے پوچھا اس ہائیوے پر کچھ گڑبڑ ہے کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہاں تو آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے آپ پہلے نہیں ہیں جو اس طرح کا سوال پوچھ رہے ہیں دراصل تین سال پہلے یہاں ایک ٹرک نے ایک عورت کو کچھل دیا تھا اور اس کے بعد سے یہاں لوگوں نے کئی بار اس عورت کی آدمہ کو دیکھا ہے دلبیر یہ سب سن کر کے کافی ڈر گیا تھا اس نے کہا پاجی آج کی رات ہم یہی کٹ لیتے ہیں نا مجھے تھوڑا ڈر لگ رہے ہیں ستنام ہستے ہوئے کہتا ہے لڑکی مجھے دکھائی دے رہی ہے مینڈ میری بجھنی چاہیے اور ڈر تجھے لگ رہے ہیں چل کوئی گھر نہیں ہے تو گھڑی میں سو جانا میں چلا لوں گا گاڑی آنام سے کسی طرح منا کر ٹان ٹپٹ کے ستنام نے دلبیر کو گاڑی میں چڑھائی لیا آگے راستہ تھوڑا خراب تھا اور اسی خراب راستے با گاڑی چلاتے چلاتے ایک سوردار آواز آئے اتر کے دیکھا تو گاڑی کا ایک ڈائر پنچر ہو گیا تھا ستنام اسی چندہ میں تھا یار اب دیر رات چکہ ریپیئر کرنا پڑے گا اور دلبیر ڈرہ ڈرہ اس سے چپکا ہوا گھوم رہا تھا ستنام نے تھوڑا چڑھتے ہوئے کہا یار تو ڈرنا بند کر چل پانہ نکال گے لیا میری سیٹ کے نیچے میں رکھا ہوگا بکسے میں دلبیر ڈرتا ڈرتا گیا اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے اس نے سامنے ڈرائیونگ سیٹ پہ دیکھا کہ ستنام خود بیٹھا ہوا ہے اس نے مسکراتے ہوئے دلبیر کو پانہ پکڑایا اور بولا ایل اے جہ دے دے میں نو دلبیر نے ٹائر کے پاس دیکھا تو ایک ستنام وہاں بھی تھا در کے مارے پسینے سے بھیگ کے تھر تھر کھاپتا ہوا دلبیر جلایا باجے اور اتنا بول کے زور زور سے رونے لگا ستنام ٹائر کے پاس سے اٹھ کے آیا اور سور کا ایک تھپر مارا دلبیر کو ستنام گسے میں خود ہی پانہ لے کر ٹائر چینج کرنے میں لگیا تھا ستنام ٹائر بدل ہی رہا تھا تو دلبیر کی آواز آئی باجے ٹرک کے نیچے کچھ ہے ستنام نے سر اٹھا کے دیکھا تو دلبیر ٹر کے مارے ٹرک کے اوپر بیٹھا تھا ستنام نے ٹرک کے نیچے ٹرچ ماری تو دیکھا دو چمکتے ہوئی آنکھیں اسے کھوڑ رہی تھی ستنام نے ترن پتھر ڈھکٹا کر وہاں مارا تو ایک گتہ چیکتا ہوا بھاگا دلبیر نے سکون کی سانس لیں کیونکہ کوئی ڈرنے والی بات نہیں تھی اب ہلکی سی دھن میں ستنام نے اوپر دلبیر کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا پی بی زیرو تری اے پی زیرو ایٹ ڈبل فائب میں سفر کر رہے یاتری کو سوچت کیا جاتا ہے کی ایچ آر زیرو فائیو کے این فائی فور فائیو ایٹ کے یاتری آپ کا تین سال سے انتظار کر رہے ہیں کرپیا نیچے آ جائیں اور ہماری یاترہ کو سکھت بنائے یہ سنکے دلبیر ٹر کے مارے بے ہوش ہو گیا جب اسے ہوش آیا تو ستنام گاڑی چلا رہا تھا اور سڑک کے دونوں طرف جنگل تھا اب پہاڑیوں کے بار کا میدانی راستہ آ چکا تھا دلبیر اس وقت اسی سوچ میں تھا کہ ستنام اس کا دوست ہے یا دشمن ستنام کو ڈرتے 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 دلبیر نے بولا آجی کڑی رکو نا ذرا ہلکا ہو لو ستنام نے گاڑی رکھی دلبیر اترا اور پھر چنگل کے اندر گیا اور اندھیرے میں اس نے بھاگنا شروع کر دیا بڑی دور تک بھاگنی کے بعد دوبارہ دلبیر کو سڑک دکھی سڑک پہ ہافتہ ہوا دلبیر بیٹھ گیا اور کسی گاڑی کے آنے کا انتظار کرنے لگا تھوڑی دیر بعد دون سے ایک گاڑی آتی ہوئی دکھائی تھی دلبیر اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھا کے چلانے لگا گاڑی رکو گاڑی رکو اور بھائی گاڑی رکو اندھیرے میں چمکتی وہ ہیڈ لائنس اب پاس آ کے رکی در ورزہ کھولا اور ستنام کی آواز آئے اور کہاں چلا گیا تھا تو چلا جا بہت دور جانا ہے ستنام اور دلبیر ہائیوے پر ٹرک چلا رہے تھے ستنام کی حرکتوں سے دلبیر ڈرا ہوا تھا اس نے کہا بھائی گاڑی رکو ہالکا ہو لی ٹرک سے اتر کر دلبیر چنگل میں کہیں اندر بھاگ گیا آگے جا کر ایک سڑک ملی جہاں اندھیرے میں بیٹھ کر دلبیر کسی گاڑی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا ایک ٹرک دور سے آدھی دکھی تو ہاتھ ہلا ہلا کر چلانے لگا گاڑی رکو گاڑی رکو آو بھائی گاڑی رکو ٹرک رکھی تو اندر ستنام تھا اس نے کہا اور کہا چلا گیا تھا تو چلا جا بہت دور جانا ہے مرتا کیا نہ کرتا دلبیر واپس اس ٹرک میں بیٹھا اور اس بار دلبیر رہ رہ کے ستنام کو دیکھ رہا تھا ستنام ہوڑی دیر بعد نسکر آیا اور بولا سوچ رہا ہے نا کہ اسے تیری گاڑی کا نمبر کیسے پتا ستنام کو تو نہیں پتا تھا وہ نمبر پر تجھے اور مجھے تو یاد ہے ہی دلبیر کو اتنا سننے کی دیر تھی بس وہ سمجھ گیا تھا کہ اتنی دیر سے کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا وہ ستنام کے سامنے رونے اور کر گرانے لگا مجھے معام کرنا میں نشے میں تھا اس رات میں نے گوشش کی تھی بریک لگا نکھے لیکن نکھے لگی اندھیرے اور گھرے میں ٹیپ سے مجھے سمجھ میں نہیں آیا میں نے جان بھوچ کے کچھ نہیں کیا تھا مجھے چوڑ دا مجھے جانے تھا مجھے جانے تھا پرے ستنام نے چھپٹا مارتے ہوئے دلویر کو پکڑا اور پھر ٹرک میں رکھی ہوئی رسی سے اسے پاندھنے لگا دلویر نے بہت کوشش کی خود کو ستنام کی پکڑ سے چھوڑانے کی لیکن اس کی ہر کوشش ناممکن رہی دلویر کو رسی سے باندھے باندھے ستنام نے کہا اب کیا فائدہ مابی مابی کا میں تو مر گئی اس دن سے آجتا کر میرے بچے میران دلار کر لئے کیا ماں کو چھینکے مابی مانگ رہا ہے سزا تو تجھے ملے گئی تین سال سے تین سال سے انتظار کر رہی تھی اس سڑک پر کبھی اس گھٹنا سے تین سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں جو عورت ماری گئی تھی جس کے بہت کو بہت سارے ٹریویس نے دیکھا تھا وہ یہی عورت تھی اور جس گاڑی سے ٹکرا کر اس کی موت ہوئی تھی وہ گاڑی اس رات دلبیر ہی چلا رہا تھا اور اسی کی گاڑی کا نمبر تھا HR05KN5458 سطنا نے رسی سے باندھ کر تلبیر کو رستے پر فینک دیا اور اس کے بعد اپنی گاڑی سے پچھائی پر آگے کیا رکل گیا آج بھی اس ہائیوے پر لوگوں کو ایک عورت دکھائی دیتی ہے کیونکہ تین سال پہلے جس رات دلبیر ٹرک چلا رہا تھا اس رات دلبیر کے ساتھ اس کا ایک ہیلپر بھی تھا شاید اس آدمہ کو اب اس ہیلپر کی تلاشے